جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن بھی میں ثابت کروں گا اسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا وہاں پہنچا اور اس کو اٹھا کے لے جائیں اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا وہ کوئی تحریک انصاف نہیں تھی جب اسکری ٹاورز چلایا گیا اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہاں سے دو گھنٹے لگ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں پوچھنا ہوں سے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی ساری جگہ تو ٹیر گیسنگ کر رہے تھے ساری جگہ تو کھڑی تھی ادھر کیوں نہیں گئی اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی کور کمانڈر گھار کی سازش تھی اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے جب ہمارا موقف سنا جائے گا میں نے انکوائری والوں میں بھی کہا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے ون سائیڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر جناب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ انہوں نے کیا اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں پکڑ کے لے اور ملٹری کورٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ جیسے مرضی سزا دے دو تو میری میری اپنی قوم سے جو میں آج کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے یہ نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پلان کر کے ختم کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہماری ڈیموکرسی ختم کر رہے ہیں مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے آئے وہ کیا تھی مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں کنٹونمنٹ میں کیوں گئے تو فلانی جگہ کیوں گئے آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پورا منتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کو کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب نائنصافی ہو سمجھیں نائنصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پورا منطور پہ یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے